اسلام علیکم یوٹیوب ویلکم ٹو فریڈم ٹیک میں ہوں حسیب احسن دوستو آپ سب انڈرائیڈ پہ گیم کھیلتے ہیں موبائل پہ اپلیکیشنز جو ہیں آپ یوز کرتے ہیں بہت سی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جنس کو تھوڑا سا موبائل پہ یوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یار کوئی کاش کوئی یہ چیزیں میں موبائل موبائل کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں ان کو میں کسی طرح کمپیوٹر پہ انسٹال کر سکوں وہاں پہ کیونکہ آس کر رہا ہوتا ہے موبائل پہ اس کو کام کرنا بڑھتا ہے لیکن وہ چیز آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ اپلیکیشنز جو ہے وہ کسی طریقے سے کمپیوٹر میں جو ہے وہ ہو جائے تاکہ آپ جو ہے اس کو فاسٹ جو ہے وہ کام کر سکے ہیں اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یار مجھے یہ چیز کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ مل جائے اور ساری جتنی بھی اپلیکیشنز ہوں جو میں موبائل کے اوپر یوز کرتا ہوں وہ ساری کی ساری جو ہے ایسٹی انڈرویڈ اپلیکیشن کی طرح اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایکسٹرہ آپ دو تین جو ہے ویٹس اپ بنانا چاہتے ہیں آپ کی پاس جو ہے موبائل نہیں ہے لیکن آپ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کمپیوٹر کے سکرین پہ بھی اب کر سکتے ہیں آسانی سے آپ جو ہے پورا کا پورا انڈرویڈ موبائل جو ہے اپنے کمپیوٹر کے سکرین پہ انسٹال کر سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ جو ہے وہ ایک انڈرویڈ اپلیکیش جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے آپ آسانی سے جو ہے وہ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اور یہ میں سب سے چیزیں بتاتا جنہوں کہ پہلے جو ہے ایک سوفٹیر یوزتو تھا بلو سٹیک وہ کافی ہیوی کر دیتا تھا آپ کے کمپیوٹر کو لیکن اس میں جو میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور طریقہ ہے جس سے آپ جو ہے وہ ایک ہلکا سا بلکل چھوٹا سا سوفٹیر ہے آپ اسے انسٹال کر کے ساری انڈرویڈ کمپیوٹر کی اپلیکیشن جو ہیں وہ انسٹال کر سکتے ہیں جس طرح سے موبائل میں آپ انسٹال کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا تو کمپیوٹر کسین پر چلتے ہیں وہاں میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاتا ہوں کس طرح سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انسٹال کرنا ہے اور کیسے اپلیکیشن اس میں انسٹال ہوں گی تو چلیں کمپیوٹر کسین پر چلتے ہیں کمپیوٹر کسین پر چلنے سے پہلے میں آپ سے ریکوی کروں گا پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا ایکان ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیں کمپیوٹر کے سکین پر چلتے ہیں ہم کمپیوٹر کے سکین پر آ چکے ہیں آپ نے سب سے پہلے کوئی بھی اپنا بروزر اوپن کر لینا ہے میں نے کروم اوپن کر لیا اس میں آپ گوگل اوپن کر لیں گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپل سرچ میں لکھنا ہے ایم ای ایم یو ٹھیک ہے ایمولیٹر ڈاؤنلوڈ آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو پہلی پہلی ویب سائٹ آئے گیا آپ نے سمپل اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے جو کہ ہے www.memuplay.com ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ ہے آپ کے سامنے اس طرح کی ایک ویب سائٹ آ جائے گی میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے آپ سمپل اس پہ کلک کریں گے تو آپ بھی سیم اسی ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے تو یہ بہت ہی ہلکی سی ایک انڈرائیڈ کی جو ہے ایمولیٹر ہے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ بلوز ٹیگ ہوتا تھا وہ اگر آپ انسٹال کرتے تھے تو آپ کے سسٹم جو ہے بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا تھا لیکن یہ جو ہے کافی ہلکا پھلکا ہے اور آپ آپ اس میں آسانی سے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ انسٹال کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس پر ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کر لیتے ہیں تو جیسے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈنگ یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی تو جیسے یہ download ہو جائے گے آپ نے simple اس پہ کلک کر کے اس کو open کر لینا ہے میں اس کو run کر لیتا ہوں تو یہ اس طرح جب آپ open کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی window آ جائے گی آپ نے simple کیا کرنا ہے install now کے button پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے accept کر لینا ہے accept کرنے کے بعد آپ اگر ہو چاہتے ہیں کہ اپرا آپ نے اپنے پی سی میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ accept کریں گے اگر آپ جو ہے otherwise جو ہے آپ اس کو decline کریں گے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے سسٹم میں انسٹال کروں تو میں ڈکلائن کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا 434 MB کا یہ software ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دینا ہے آپ نے سیمپل جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے آپ نے ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دینا اس کو تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا آپ نے تھوڑا سا سبر رکھنا ہے اور جیسے ہی یہ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اگلا سٹپ دیکھیں گے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے تو تب تک ہم ویڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ڈاؤنلوڈ ہو کے خود ہی انسٹال جو ہے وہ آٹومیٹکل ہو جائے گا تو ہمارے سامنے جو ہے وہ انسٹالیشن سٹیٹس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو سیمپل فینش کر دیں تو ہم اسے سیمپل فینش کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں جیسے فینش کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسے کلوز کرنا چاہ رہے ہیں یا اسے اوپن کر لینا چاہتے ہیں تو میں اسے سیمپل اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو پہلی دفعہ جو ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں لے گا جس طرح جتنا جو ہے باقی ایمولیٹر جو ہے وہ لیتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں اس کے اوپن ہونے کا تو فرس ٹائم آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا یہاں پہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اس اس طرح سے جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں آئیٹ ٹیٹوریل ہے آپ نے سیمپل اس کو کر دیں گے تو یہ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور آپ کے سامنے جو ہے مین وینڈو آ جائے گی اب ہماری پاس جو ہے یہ پورا پورا ایمولیٹر جو ہے وہ فل انسٹال ہو چکا ہے مطلب انڈرائیڈ جو ہے ہمارے پاس پورا انسٹال ہو چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹولز ہیں یہاں پہ play games ہیں play store ہے settings وغیرہ جیسے ایک پہلی دفعہ جو بھی ڈرائیو موبائل لیتے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں تو ساری کے ساری یہاں پہ available ہیں ہمارے پاس اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم نے جاری بات ہے پہلے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے چیزیں تو ہم simple play store میں جائیں گے play store میں جا کے ہم simple اسی طرح جیسے پہلے پہلے جو ہے آئی ڈی وغیرہ دیتے ہیں آپ یہاں پہ آئی ڈی دیں گے اپنی ٹھیک ہے تو آپ sign in پہ click کر لیں گے اس کے بعد جو ہے آپ اپنی email آئی ڈی جو ہے وہ یہاں پہ دے دیں گے جو بھی email آئی ڈی آپ یہاں پہ دینا چاہتے ہیں gmail کے آپ نے یہاں پہ آئی ڈی دینی ہے اور اگر آپ کو نہیں پتا اس طرح سے gmail کی ڈی بنتی ہے تو میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے یہ اوپر آپ کے پاس لنک آ رہا ہوگا اس کو جا کے دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے gmail کی ڈی create ہوتی ہے اس کے بعد آپ simple یہاں پہ click کر کے یہاں پہ simple آپ نے ڈی دینی ہے اور next کی button پہ click کر دینا ہے جیسے ہی next کی button پہ click کریں گے اب آپ سے وہ password مانگے گا آپ یہاں پہ password دے دیں اس کے بعد آپ نے simple next کی button پہ click کر دینا ہے جیسے ہی next کی button پہ click کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سا open ہو جائے گا آپ نے simple یہاں پہ آ کے skip کر دیں skip کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ایک اور option آ جائے گا i agree آپ نے simple جو ہے وہ اس کو i agree پہ click کر دینا ہے تو جیسے یہ first time mobile جو آپ setting کرتے ہیں اسیم اسی طرح ہی ساری settings ہوتی ہیں اس کے اندر بھی بالکل جیسے آپ نیا mobile لے کے ان کو setting کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ نے simple جو ہے وہ accept کے button پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ یہ ساری چیزیں کر لیں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارا play store جو ہے وہ ready ہو چکا ہے اب آپ اس سے کوئی بھی application جو ہے وہ download کر سکتے ہیں تو میں آپ کے سامنے دوبارہ play store کو open کر لیتا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھیں جس طرح ہمارا سارا سارا جو ہے وہ play store میں جس طرح ہمیں mobile پہ show ہوتا ہے same وہی play store یہاں پہ آپ کا available ہے اب آپ کسی بھی application کو یہاں سے download کر سکتے ہیں کسی بھی game کو یہاں سے download download کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں WhatsApp چاہتا ہوں تو میں نے WhatsApp کے اوپر simple click کیا یہاں پہ دیکھیں install button آگیا آپ جیسے install کریں گے تو یہ دیکھیں installation جو ہے آپ کی یہاں پہ start ہو جائے گی یہ download ہونا شروع ہو جائے گا آپ پہ دیکھیں ہمارے پاس WhatsApp جو ہے وہ download ہو رہا ہے اس کو download ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو آپ میں آپ کو جو ہے وہ install کر کے بھی دکھاتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے بالکل جیسے ہمارے mobile پہ open ہوتا ہے سیم اسی طرح یہاں پہ آپ کے پاس یہ open ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں install ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس icon بھی آگیا آپ نے simple اس پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں سیم جس طرح آپ mobile پہ open کرتے ہیں اسی طرح i agree اس کے بعد آپ نے number دینا ہے اور اس طرح next پہ کر کے آپ کے پاس یہ پورا WhatsApp جو ہے وہ یہاں پہ install ہو جائے گا آپ کے computer کے اوپر تو یہ آسان سا طریقہ تھا آپ اس طرح سے جو ہے وہ use کر سکتے ہیں android کو اپنے computer کی screen پہ اور i hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like کیجئے دوسرے دوست تک share کیجئے اور اگر آپ کوئی بھی comment ہو تو مجھے comment section میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے ساتھ بیل کا icon ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا notification جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ